السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتو ایک سوال آئے کہ سر میں خاتون ہوں اور میں قبرستان نہیں جا سکتی یا میں کسی اور شہر میں رہتی ہوں یا میری لئے قبرستان جانا ممکن نہیں ہے میں کیا کروں اسی طرح کچھ بھائیوں کے سوال بھی آئے ہیں کہ سر ہم کسی اور شہر میں رہتے ہیں یا کسی اور ملک میں رہتے ہیں یا والد صاحب کا انتقال میڈلیسٹ میں ہو گیا وہاں ہم جا نہیں سکتے ہیں اس طرح کے اور بہت سارے سوالات ہم کیا کریں دیکھیں میں آپ کو فتاوہ ہندیہ کی جلد پانچ صفہ تین سو پچاس سے ایک عمل بتاتا ہوں کہ ولی اللہ کے مزار شریف کی بات ہو یا کسی مسلمان کی قبر کی زیارت کو جانا چاہتے ہوں لیکن جانا سکتے ہوں تو ایک کام یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ پہلے اپنے مکان پر ایسے اوقات میں جن میں نفل پڑنا منانا ہو دو رکعت نفل پڑے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بعد سورہ فاتحہ پڑھیں سب سے پہلے جیسے ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے اس کے بعد ایک دفعہ آیت کرسی پڑھیں اور تین مرتبہ سورہ الاخلاص پڑھیں اور اس نماز کا ثواب نیت یہ کرنی ہے نا اپنے نماز پڑھنے سے پہلے کہ اس نماز کا ثواب صاحب قبر کو اللہ پہنچا دے تو انشاءاللہ اس کا ثواب اسے پہنچا دے گئے تو عیسال کرنے کا ایک طریقہ ہے نا اب علماء کرام نے بیسے دیکھیں نا سورہ فاتحہ تو آپ نے ہر رکعت میں پڑھنی ہے پڑھنی اور اس کے بعد آپ نے کوئی سورہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے تو علماء کرام نے یہاں پہ کئی احادیث مبارکہ کو جمع فرما دیا اس عمل میں تین دفعہ سورہ الاخلاص کا پڑھنا کیونکہ الاخلاص جو ہے وہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے اس کو تین دفعہ پڑھ لیا تو ایک پورے قرآن کے ثواب برابر بات ہو گئی اور آیت الکرسی کی اپنی فضیلت اپنی جگہ ہے تو ایسی نماز جس میں آیت الکرسی بھی پڑھی گئی ہو اور تین دفعہ سورہ اخلاص بھی پڑھی ہو اور ہر رکعت میں یہ معاملہ ہو تو دو رکعتوں کو کتنا ثواب ہوگا تو اس طرح جو ہے پڑھ کے عیسال کر سکتے جس جہاں پہ بھی ہیں اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں یہ لوگ جب زیارت کے لیے جاتے ہیں اپنے پیاروں کی قبور کے طرف یا مزار شریف کی طرف تو راستے میں فضول باتوں میں نہ مشغول ہوا کریں یہ بھی فتاوہ ہندیہ میں موجود اور قبرستان میں جب داخل ہونا تو ان عام راستوں سے جائیں جو راستے بنے ہوئے ہیں قبروں کو پھلانگتے ہوئے یا اپنی طرف سے کوئی شورٹ کٹ بناتے ہوئے لوگ جو چلے جاتے ہیں یا کوئی نیا راستہ بنانے کی چکر میں پڑ جاتے ہیں جو راستہ بنا ہوا اسی پر چلیں نئے راستے اپنی طرف سے نہ بنا یہ بھی میں آپ کو رد المحتار سے بتا رہا ہوں رد المحتار کی جلد نمبر ایک صفحہ چھے سو بارہ ساتھ ساتھ میں آپ کو ریفرنسز بھی دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ میں اپنی طرف سے کوئی باتیں نہیں کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے وہ باتیں رکھ رہا ہوں جو علماء کتاب اکرام نے کتابوں میں آلڑی درج کی ہوئی ہیں اور اسی طرح رد المختار میں در مختار میں در مختار کی جلد نمبر تین صفحہ وان ایٹی تھری پر یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ قبرستان گئے اور ایک راستے سے آپ عموماً جاتے ہیں اور آپ کو ایسا لگا کہ یار شاید یہ کوئی نیا راستہ انہوں نے بنا دیا ہے گمان پر بھی اس پر نہ چلے ہو سکتا ہے کسی آدمی نے ایسی آپ کے پچھلے وزٹ کے بعد لوگوں نے اپنی طرف سے کوئی شورٹ کٹ نکال لیا ہو تو اب ایسے ایسے گمان پر نہ چلے آپ آپ اسی راستے کو اختیار کریں جو عام بنایا گیا ہے اور یہ بھی ہے کہ جب قبرستان میں جائے نہ تو اس طرح کھڑے ہوں کہ قبلے کی طرف پیٹھو اور قبر والوں کے چہروں کی طرف موہو اس کے بعد آپ نے یہ کہنا ہے السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا و لکم انتم لنا سلف و نحن بالاثر یہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ اے قبر والوں تم پر سلام ہو السلام علیکم یا اہل القبور اے قبر والوں اہل یعنی یہ جو قبر کے اندر جو لوگ ہیں ان سے آپ مخاطب ہیں یا اہل القبور قبر کی جمع قبور ہے یغفر اللہ لنا و لکم اللہ مغفرت فرمائے ہماری بھی اور تمہاری بھی اور پھر یہ ہے کہ تم ہم سے پہلے چلے گئے اور آمنے بھی آنا بعد میں یہی ہے تو فتاوہ ہندیا کی جلد پانچ صفحہ تین سو پچاس اسی طرح قبر پر چراغ یا مومبتی وغیرہ نہ رکھی جائے کیونکہ یہ آگ ہے اور قبر پر آگ نہیں رکھنی چاہیے اس سے قبر والے کو تکلیف ہو یور مسئلہ ہے کہ بھئی کہیں کہیں راستے پر لوگ رات کے وقت کوئی روشنی کریں تاکہ جو رات کے وقت کوئی تطفین ہو رہی ہو روشنی کا انتظام نہ ہو وہ اور بات ہے آج کر تو ایسی بھی سرچ لائٹس وغیرہ آگئی ہیں تو یہ تو زمانے نہیں رہے لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کتنی احتیاط علماء نے برتی ہے کہ آپ قدم قدم پہ آپ کو جو ہے گائیڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ غلطیاں نہ کریں اور مزارات پر بھی یہ جیسے میں نے کل آپ سے کہا نا کہ قبر پہ ہاتھ نہیں رکھنا قبروں سے ٹیک نہیں لگانا تو اس کے اوپر بات لوگ نے کہا کہ اچھا ہمیں تو نہیں پتا تھا ہم تو ہاتھ لگا کے پڑھتے تھے قبر پر اور یہ اور وہ اور بعض نے کہا آجیب بات کرتے ہیں ہم تو یہی کرتے چلے آ رہے ہیں یہی تو اس لئے تو منع کیا ہے کہ یہ کرتے چلے آ رہے ہیں تو بات ٹھیک نہیں ہو جاتی نا اگر کسی کا معمول ہو پڑوسی کے گھر کے آگے کچرا رکھنے کا اور اسے آ کے کوئی منع کرے اور وہ آگے سے لڑ پڑے اوہ یار کبال کرتے ہو ہمارا تو معمول ہے ہم تو کئی سال سے ان کے گھر کے آگے کچرا پھیکتے چلے آ رہے ہیں تم آئے ہو ہمیں بتا تو کوئی کام غلط ہے تو غلط ہے نا آپ کا معمول بن جائے تو غلط ٹھیک تھوڑی ہو جاتا ہے غلط معمول بن جائے تو اسی کی تو ٹھیک کرنے کے لئے لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ کام غلط کر رہے ہیں آپ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ بھی یہ ہمارا معمول ہے ہم تو ہم نے تو ایسی کیا ہے تو اگر آپ غلط کرتے رہے ہیں تو اب اپنی اصلاح کر لیں بجائے اس کے کہ آپ غلط کیوں پڑی آڑے رہیں تو اسی لئے جو ہے طریقہ کار یہ ہے کہ ایک فاصلے سے کھڑا ہوا جائے اور اگر بیچ میں قبریں ہوں تو میں نے آپ سے کہا کہ آپ قبروں پر سے نہیں جائیں گے پھر آپ جہاں تک جا سکتے ہیں آسانی سے وہاں تک کھڑے ہو کے بھی آپ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں ہاتھ لگانا جھکنا اور اس طرح کا کوئی بھی عمل کرنا کہ دور سے دیکھنے والے کوئی شبہ ہو کے یہ کیا عبادت تو نہیں ہو رہی کہیں یہ کیا ہو رہا ہے اسی لئے علمان ہیں فقہان ہیں آپ فتاوہ رضویہ اٹھا کے دیکھیں مثال کی طور پر آپ کو بڑی تفصیلات مل جائیں گی لیکن مسئلہ یہ ہے نا نام لیتے ہیں جی عالی حضرت کا اور کام کرتے اپنی مرضی یہ ایک عجیب ہیں اور کہو تو جی ہم تو جی سنی ہیں جا سنی کا تم نے کوئی سرٹیفیکیٹ لیا ہوا ہے کہ جو مرضی چاہے کرتے پھر ہو پھر تم سنی بھی ہو اور عالی حضرت کے ماننے والے بھی ہو بے شک عالی حضرت ہی کی نہ مانو عجیب لوگ ہیں اور سمجھاؤ تو الٹا آپ کے اوپر چڑھ دوڑتے کرنا وہی ہے جو ان کے دماغ میں آگیا ہے جو انہوں نے جاہلوں کو کرتے دیکھا ہے وہی کرنا ہے اور نام جی ہم عالی حضرت زندہ بات ہم تو جی سنی ہیں سنیوں کا شعر ہے اور فلانا ہے اور یہ اور وہ نعاب نعرے لگوالے عمل انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کے دماغ میں آیا ہوا ہے اللہ ہدایت دے اور کیا کہہ سکتا ہے السلام علیکم